چھوڑی یا چاکو کے استعمال کے بغیر ڈھیرو ساگ اور پالک دو منٹ میں کٹنے کی بہت ہی زبردست ٹرک شیئر کروں گی جسے آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں نبر جائے گا اور بہت ہی یوسفل ٹپس اور ہیکس جن کا جانا آپ کے لیے بہت فائدہ من رہے گا اور آپ کی زندگی میں مہنگائی کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خرچوں پر لگے گا بریک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کیریس سے ہوں گے تو سب سے پہلے ٹپ گوبی کا سیزن ہے اور یہ سبزی ہاتھ کل ہمارے گھروں میں پکائی اور کھائی جا رہی ہے اس کا پھول اس طرح سے ہمیں گندہ ملتا ہے تو چاہے اس کو کتنا بھی دھولے یہ گن ساف نہیں ہوتا اور ویجیٹیبل کلین کرنے والا برش ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا تو اس طرح سے ویجیٹیبل پیلر لے لیں اور گوبی پر لگی ساری مٹی اس پیلر سے ریموو کر لیں گوبی بھی ضائع نہیں ہوگی اور سارا گن ساف ہو جائے گا آپ اسے سادے پانی میں سرکر ڈال کر اچھی طرح سے ساف کر کے پکائیں گوبی کو ساف کرنے کے بعد اس کو جب کٹنے لگو تو کافی بڑا بھرتن چاہیے ہوتا ہے اس کو کٹنے کے لیے اور گن بھی کافی ادھر ادھر بکھر جاتا ہے تو اس کو کٹنے کا بہت ہی زبر دس طریقہ شیئر کروں گی جسے گوبی چند سیکنڈ میں کٹ جائے گی وہ بھی بغیر چوری کے تو اس کے لیے آپ نے اس کے سخت حصے یعنی کہ ڈنڈیوں کو اتار لینا ہے اگر یہ موجود ہوئی تو پھر گوبی کو کٹنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اب اسے کسی بھی شاپر بیک بھی لیپیٹ لیں اور اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں اس طرح سے شاپر بیک کو تاکہ گوبی بلکل اس میں اچھی طرح سے فیکس ہو جائے اب شاپر کو پٹکیں کچن شیل پر دو سے تین مرتبہ تو گوبی بہترین طور پر کٹ جائے گی وہ بھی چند سیکنڈ میں کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے گوبی کو کٹنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ ہے آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا اور اس میں آپ کو چند سیکنڈ میں کٹی کٹ آئی گوبی جو ہے وہ مل جاتی اور آپ کو اس کے لیے نہ تو محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی گند جو ہے وہ بکھڑتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکنڈ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا ہے کیسا لگا تو بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہ ٹپ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے آج کل آلو کی فصل کسی علاقے میں تو آگئی ہے لیکن بعض جگہ میٹھے آلو یعنی کہ سٹورز کے آلوی مارکٹ میں مل رہے ہیں اور پکائے بھی جا رہے ہیں تو میٹھے آلو کو نمکین کرنے کی بہت زبردست ٹپ شیئر کروں گی تو میرے پاس جو یہ آلو رکھے ہوئے ہیں یہ نمکین آلو ہے یعنی کہ یہ نئی فصل کے آلو ہیں تو جو پچھلے دنوں میرے پاس آلو آ رہے تھے وہ میٹھے تھے اور ان کو میں نمکین کرنے کے لیے یہ طریقہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلکل یہ میں نے یہی ٹرائی کیا اور بہت زبردست اس کا ریزلٹ مجھے ملا اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آلو ہے اور وہ میٹھے ہیں ان کو چھیلیں اور جس طرح سے آپ نے پکانے کے لیے شیپ میں کٹنے ہیں ان کو کٹ کر کے ایک بول میں ڈال دے پھر اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ آلو بلکل اس میں ڈپ ہو جائے اور پھر تین سے چار ٹیبسون بھر کے آپ نے اس کو سرکہ شامل کر دینا ہے اس میں اور مکس کر لیں آلو کو اور سرکے اور پانی کو آپس کر لیں اس کے بعد جب آپ نے پکانا ہے تو دو سے تین پانی اچھی طرح سے دھو کر آپ ان کو پکا لیں تو آلو کا جو میٹھا پانے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اینک کی شیشے کئی پر لاکھ کوششوں پر بھی ساف نہیں ہوتے اور گلاس کلینر ہر کوئی افورٹ نہیں کر سکتا تو یہ میری انتہائی ازمودہ ٹیپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو بھی ٹوٹ پیسٹ آپ استعمال کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی مقدار لے کر اینک کے دونوں شیشوں پر لگا لیں ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں اندر اور باہر دونوں طرف سے شیشوں کو اینک بلکل صاف ہو جائے گی اور آگے سے بھی زیادہ کلیر دیکھے گا اس کے آر پار تو ٹپ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف بسکارہ جو کافی مہنگا ملتا ہے مارکیٹ سے جب سوک جائے تو ہم اسے بیکار سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں تو اس کی بلکل نئے جیسا اس کو بنانے کی بہت اکمال ٹپ شیئر کروں گی جسے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ عمومن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کافی بہنگے داموں ملتی ہیں اور جب ہم اسے نیا خریدنے لگیں تو جیب جو ہے وہ کافی جیب پر اس طرح کے خراجات جو ہے وہ بھاری معلوم ہوتے ہیں تو بہت زبردس ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا تو ایلویرا جیل ہمارے میک اپ باکس میں موجود ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مقدار مسکارے کے اس بوٹل میں ڈالیں اور پھر مسکارے کے اسی برچ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں مسکارہ بالکل نئے جیسا ہو جائے گا اور یہ اس بار جو ہے وہ جلدی نہیں سکے گا کافی دیر تک چلے گا پھر جب آپ کو لگے کہ یہ ڈرائی ہو رہا ہے تو پھر اس میں ایلویرا جیل جو ہے وہ مزید ڈال کر مکس کر لیں اور یہ پھر سے لگنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا خریدا گیا جو مسکارہ ہے وہ کافی دیر تک چلے گا اور آپ کو مسکارہ نیا خریدنے کی بار بار ٹینشن آپ کے ایک تو ختم ہو جائے گی اور دوسرا آپ کسی بھی فنکشن میں جانے کے لیے جب بھی آپ کو لگے کہ مسکارہ جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا اس میں ایلویرا جیل ڈالیں اسے مکس کریں اور مسکارہ جو ہے وہ لگا لیں اپنی پلکوں پر اور اس طرح سے ایلویرا جیل ڈالنے سے آپ کی پلکیں جو ہے وہ مزید گھنی ہوں گی لمبی ہوں گی بلیک ہوں گی اور سٹرونگ ہوں گی تو امید کرتی ہوں یہ میری ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو یہ والا ہیک جو ہے وہ آپ آئی لینر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آئی لینر بھی بلکل سیم اسی طرح سے چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ آئی لینر جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جاتا ہے تو آپ اس میں ایلویرا جیل ڈال کر اس کو بھی اسی طرح سے رن کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی چلے گا جیسے نیا خرید کر بزار سے لائیں گا تو امید کرتی ہوں میری یہ ٹپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف لپ گلوز کچھ عرصہ بات ختم ہو جاتا ہے اور آج کل سردی کے موسم میں تو اس کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے ہم اس کا استعمال اپنے لپس کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو یہ خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا رہتا ہے گلوسی لیفز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو جب یہ ختم ہو جاتا ہے اس کی بوٹل تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو اس کو ریفل کرنے کا بہت زبردس طریقہ شیئر کروں گی گلیسری لے کر اس کو کسی بھی ڈروپر کی مدد سے لپ کلوس کی خالی بوٹل میں چند کترے ڈال دیں یہ اتنا زبردس لپ کلوس پن کے تیار ہوتا ہے کہ بلکل بزار جیسے لپ کلوس جیسے ہم بزار سے کسی بھی برینڈ کا لپ کلوس جو ہے وہ پرچیس کرتے ہیں بلکل ویسے ہی لپ کلوس پن کے یہ تیار ہوں گا تو اس طرح سے آپ نے چند کترے جو ہیں وہ لپ کلوس کی خالی بوٹل میں گلیسرین کے ڈال دینے ہیں اور پھر آپ نے لینا ہے کچھ کوئی بھی شمری آئی شیٹ جو آپ کو پسند ہو جس کا بھی آپ کو کلر پسند ہو وہ آپ نے اس میں تھوڑی سی اماؤنٹ میں ڈال دینا ہے بلکل اس طرح سے آپ نے شمری آئی شیٹ لے کر لپ کلوس کے برش کے مدد سے اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ اس طرح سے لینی ہے بہت زیادہ بھر کے بھی نہیں لگانا کیونکہ لپ کلوس میں جو شمر ہوتا ہے وہ بہت تھوڑی سی مقدار میں ہوتا ہے اب اس کو لپ کلوس کے اس برش کی مدد سے اچھی طرح سے شیک کر لیں اندر اور باہر تو یہ آپ کا اتنا زبردست جو ہے وہ لپ کلوس بن کے ہومیٹ لپ کلوس بن کے تیار ہوگا جو کہ آپ کے لپ کو جو ہے وہ بہت زبردست شائن دے گا جو لپس کو قدرتی طور پر پنک بھی کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا اور لپس کو پوری سردی کبھی پھٹنے نہیں دے گا تو امید کرتی ہوں میری یہ ٹپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف غیر چھوڑی اور چاکو کے پالک اور ساگ کٹنے کی انتہائی زبردست ٹپ شیئر کروں گی جو آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی جسے چھٹکی بجاتے ہی آپ کا دھیروں ساگ اور پالک منٹوں میں کٹ کر تیار ہو جائے گا اور آپ کو اس کے لیے نہ تو زیادہ جتن کرنا پڑے گا اور نہ گھر میں بہت زیادہ میس ہوگا اور آپ کی اس طرح سے جو دھیروں ساگ اور پالک ہے وہ منٹوں میں کٹ کر تیار ہو جائے گی اور آپ کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور دھیروں کا عام آپ کا جو ہے وہ منٹوں میں انجام پا جائے گا تو اس طرح سے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جتنی بھی سانگ اور پالک کاٹنی ہے اس کی چھانٹی کر لیں ساپ پالک کو ایک سائٹ پر کر لیں اور خراب والی ضائع کر دیں آپ پالک کا ایک موٹا سا بندل بنا لیں اور اس کو ربر بینڈ سے بان دیں اور نیچے کی جو فالتو ڈنڈیاں ہیں وہ کاٹ کر برابر کر لیں تو اب یہ والا کٹر جو ہے وہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یا اس سے ریلیٹڈ کٹر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے گھروں میں جس سے عموماً ہم فنگرچپس یا سبزیاں بغیرہ کٹتے ہیں تو اس کا جو یہ والا پیس ہے اس کو اپنی مرضی سے سائز میں بڑا یہ چھوٹا کیا جا سکتا ہے جسے ہم ساگ اور پالک کٹتے ہیں اور پھر جسے سبزیاں کو کٹا جاتا ہے یہ سائز میں جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ چوری سے بھی تیز ہوتا ہے اس کی مدد سے ساگ اور پالک کے بندل اس پر اگڑتے جائیں تو وہ کٹ ہو کر ساگ اور پالک جو ہے وہ نیچے جمع ہوتا جائے گا اور پالک منٹوں میں کٹ جائے گی سائنسز کا آپ جتنا رکھنا چاہیں ویسی ہی ساگ اور پالک کٹیں گے اور اس طرح سے آپ کا دھیروں کام جو ہے وہ دھیر سارا کام منٹوں میں ہو جائے گا چوری سے کافی ٹائم لگتا ہے اس طرح سے آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ بٹن بھی نہیں لینا پڑے گا اور نہ آپ کو کسی قسم کی کوئی خاص یا مخصوص جگہ چاہیے ہوگی ساگ اور پالک کو کٹنے کے لیے فورا سے اس طرح سے آپ بندل بناتے جائیں اور اس جو ہے کٹر سے گزارتے جائیں تو ساگ اور پالک بہت ہی جلدی سے کٹ جائے گا چونکہ جو چھوری ہے وہ بعض دفعہ تیز نہیں ہوتی اکثر اوقات گھروں میں جو چھوری ہیں وہ تیز نہیں ہوتی تو یہ کٹر جو ہے یہ کافی شارف ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ دھیر سارا ساگ منٹوں میں کٹ کر اپنا کافی کام جو ہے وہ ہلکا کر سکتی ہیں تو محید کرتی ہوں میری آج کی ٹپس آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ تینکس ور ووچنگ